پیارے بچوں آج ہم جس کہانی کا اگاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے صحبت کا اثر سو دیوں پرانی بات ہے کہ ملکی امن میں باشا حکومت کرتا تھا وہ بہت انصاف پسند نیک اور رایہ کے حیال رکھنے والا تھا باشا کا وزیر بہت دانہ اکلمان تھا وہ باشا کو اچھے اچھے مشورے دیتا جو رایہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا وہ باشا کے والد کا بھی وزیر رہا تھا اس نے ایک دن باشا اسلامت سے کہا کہ آپ میری صحت اجالت نہیں دیتی آپ کوئی نوجوان ذہین وزیر رکھ لیں مگر باشا اس کے لیے تیار نہ تھا باشا نے کہا وزیر محترم آپ کی موجودگی میں کسی وزیر آدم کا سوچہ بھی نہیں جا سکتا آپ جیسا کلماند اور ذہین وزیر نہیں ملے گا باشا اسلامت میں اپنی زندگی میں ایک اچھا ذہین وزیر دے کر جانا چاہتا ہوں آپ رائے میں اعلان کر دیں میں ان کا امتحان لوں گا اور کامیاب ہونے والے کو وزیر رکھ لیں پس باشا نے اعلان کروا دیا کہ باشا کو ایک نوجوان ذہین وزیر کی ضرورت ہے ملک بھر سے درجنوں اور افراد دربار پہنچ گئے وزیر نے ہر شخص کو تین تی دن آ دیتے ہوئے کہا دو سوالوں کے جواب چاہیے اگر جواب مل جائے تو دربار میں آ دیں ورنہ آنے کی زہمت نہ کریں انسانی زندگی میں ہون کا سے زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا دوسرا سوال اب ہے تب ہوگا نہ اب ہے نہ تب ہوگا دونوں سوال سن کر سب ہی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے آخر ایک ماہ بعد یہ شخص حاضر ہوا اور کہا باچہ سلامت آپ کے دونے سوالوں کے جواب لے کر آیا ہوں سب بھی حیران تھے کہ سوالوں کی سمجھ نہیں آئے اور جواب لے بھی آیا اس نے کہا پہلے سوال کا جواب صبح دوں گا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے یہ نے ایک دینار کا پنیر لے آیا ہوں لیں اس کی مٹھاز چکھیں یہ اب ہے ایک دینار مجھد میں دے دیئے ہیں اس کا سواب تب ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے اور تیسا دینار ایک شعبہ باس کو دے دیتے ہیں نہ فائدہ اب ہے اور نہ مرنے کے بعد تب ہوگا پاشا نے وزیر کی طرح دیکھا اس نے سر ہلا گیا گویا ٹھیک ہے اگلے دن ابھی باشا سو رہا تھا اچانک آواز آئی چلو بھی اٹھو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے باشا ہیران رہ گیا کہ یہ توتہ کہاں سے آیا ہے اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے یوں دس بارہ دن توتہ باشا کو بیدار کرتا رہا باشا کو اچھا لگنے لگا ایک دن اچانک آواز آئے ہٹو ہٹو ہٹ ڈھڑا مو تبلہ بجاؤ سننگی بجاؤ چلو ہٹو ہٹ ڈھڑا مو تبلہ باشا کو بہت غصہ آیا کہ توتے نے کیا حرکت کی ہے اس نے تالی بجائے اور حادم حاضر ہوا اس نے حکم دیا اس نہ مراد کو پکڑو جب دربار لگی تو اسے پیش کرنا کہ کس کی اتنی جڑت حادم توتہ لے کر چلا گیا جب دربار لگا باشا نے حکم دیا توتے کو یہ الفاظ کس نے سکھا ہے پہلے نماز کا کہتا تھا اب تبلہ سرنگی کا کہہ رہا ہے وہی نوجوان اٹھا اس نے سر جکھاتے ہوئے کہا باشا سلامت یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے یہ ایک نہیں دو توتے ہیں ایک توتہ ایک حافظ صاحب کے پاس رکھوایا تھا وہ نماز کا کہے گا اور دکھ ساتھ ہوتا مراتھیوں کے ہاں رکھا تھا یہ صحبت کا اثر ہے پہلے نماز کا اور دوسرا تبلہ سرنگی کا کہے گا حالانکہ دونوں کا ہون ایک ہے اور صحبت الگ الگ باشا بڑا ہوش ہوا وزیر نے کہا باشا سلامت اسے وزیر رکھ لیں یہ اقل مند اور ذہین ہے چند ماہ بعد وزیر کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد پروسی مل کے باشا نے حملہ کا دیا وزیر نے کہا باشا سلامت آپ ہجھ جائیں یا کسی تجربہ کار سپس سلال کو بھیجیں مگر باشا نے نوجوان شہزادہ کو بھیج دیا باشا خود شکار کروانا ہو گیا شہزادہ بھی ہیمے میں آرام کرتا رہا اور فوجیوں کو بھیج دیا فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا کر بھاگ گئی یہ حبر سن کر باشا کو بس صدمہ ہوا باشا نے وزیر کو حکم دیا کہ شکست کے اسباب معلوم کر لے ایک دن باشا شہزادہ اور فوجیوں نے سنا کہ وزیر نے اعلان کروایا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوگا جو جنگ میں شکست کا باعث منا تھا جس نے دیکھنا وہ چھاؤں نہیں پہن جائے سب ہی حیران تھے کہ یہ بہت بہت کون ہے جو شکست کا سبب بنا تھا باشا شہزادہ اور دروار اسے دیکھنے کے لئے چھاؤں نہیں گئے ایک امرے میں ایک جگہ کوئی کفن میں لپٹا پڑا تھا باشا نے اس کا کفن اٹھایا دیکھا کہ ایک بڑا سا آئینہ پڑا تھا اس کو اٹھا کر دیکھا اپنا چہرہ نظر آیا ساتھ ایک رکا پڑا تھا جس پر باشا نے وزیر سے پوچھا ہاں ملاقے باشا ہیں یہ عوام ہمارے رایا ہیں ہم اس کے کیسے دشمن ہو گئے وزیر نے سائد جھکاتے ہوئے کہا باشا میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا تاکہ کسی بہادر سببہ سلار کو بھیجے مگر آپ نے میری بات نہ مانے اور شہزادہ کو بھیج دیا شہزادہ ہم میں گاہ میں ارام کرتا رہا اس نے فوج کو لڑنے کے لئے بھیج دیا فوجیوں نے بہادری اور کا مظاہرہ نہ کیا یوں صاحب اپنے دشمن آپ ہوئے اب بھی موقع ہے آپ خود اس کی سر کو بھی کر لیے پھر دیکھیں باشا خود لڑنے کے لئے گیا اس نے کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی اور دشمن کو شکست دی دیکھا بچو اس طرح آپ بھی محنت کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی اچھی صحبت احتیار کریں گے تو اچھے بنیں گے اور خدا نحاسد بڑی صحبت احتیار کریں تو بڑے ہونے کا حدشہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی تفید دے آمین پیارے بچوں اگر آپ کو اور مزیدہ سے چھچی کہانیاں دیکھتی ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہاں کومنٹ کرنا مجھ بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اب میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں بائے موسیقی موسیقی